آج تین میں دو ہزار اکیس آج باپ دادا کے مہاوا کیا ہیں میٹھے بچے آتی بابا نے بردان دے دیا آتم ابیمانی بھو بابا کو یاد کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے آتم ابیمانی بننا اس کے لیے چلتے فرتے اڑتے بیٹھتے یہی ابھیاز کرتے رہو تو تمہاری بہت انتی ہوتی رہے گی تو تمہاری بہت انتی ہوتی رہے گی پرشن ہے باپ کی ایکوریٹ یاد کن بچوں کی بدھی میں رہے گی اتر ہے جن بچوں نے باپ کو ایکوریٹ جانا ہے پھر کئی بچے کہتے ہیں کی بندوں کبھلک کیسے یاد کریں کیونکہ بھگتی میں تو اکھنڈ جوتی سمجھ یاد کرتے آئے اور ابھی بندی کہہ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں مون جاتے ہیں اس لیے پہلے پہلے یہ نشچے ہو کی باپ اکھنڈ جوتی نہیں وہ تو اتی سکشم بندو ہے اتی سکشم ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دکھتا تب یاد ایکوریٹ رہ سکتی ہے یعنی اپنے کو بندو سمجھوگے تب بندو باپ سے یاد کروگے تب کنیکشن جڑے گا اوم شانتی اوم شانتی برما بابا تو سنسکر جانتے ہی نہیں باپ تو ہندی میں ہی سمجھاتے ہیں بھل یہ رت بھرما بابا قطعہ ہندی سندھی تتہ انگلیس جاننے والا ہے پر انتو باپ سمجھاتے ہندی میں ہی ہیں اب جو جس دھرم کا ہے ان کی اپنی اپنی بھاشا ہے وہ یہاں ہندی بھاشا ہی چلتی ہے یہ بھاشا سمجھنا سہد ہے اور یہ سکول بھی ونڈرفل ہے اس میں کوئی بھی کاغذ پینسل پنے آدھی کی درکا نہیں جاتی کوئی یہاں کافی پینسل لے کے نہیں آتا یہاں تو صرف ایک اکشر کو یاد کرنا ہے ارتاد باپ کو یاد کرو اب گوڑ کو اتوہ ایشور کو اتوہ پرم پیدا پرماتما کو کوئی یاد نہ کرے یہ تو مشکل ہے یاد سب ہی کرتے ہیں پرمتو ان کی پہچان ہی نہیں ہے تو باپ ہی آکر اپنی پہچان دیتے ہیں کیونکہ شاستروں میں جو قلب کی آئیو اتنی لمبے لکھ دی ہے وہ ہی باپ آکر سمجھاتے ہیں بہت بڑی بات بھی نہیں ہے اہلیائیں بڑی بڑی ماتائیں کیا سمجھیں گی یہ تو بہت ہی سہج ہے کوئی چھوٹے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں بابا اکشر کوئی نیا نہیں ہے اب شیو کے مندر میں جاتے ہیں تو بودھی میں آتا ہے کہ یہ شیو بابا ہے اور وہ نیرہ کار ہے سبھی منشی ماتر بابا کہتے ہی ہیں ہم سرو آتماوں کا باپ وہ ایک ہے منہ سب جیو کی آتمایں جو شریر میں نواز کرتی ہیں اور باپ کو یاد کرتی ہیں سب دھرم والے جو بھی ہیں سب پرم پیتہ پرماتما کو یاد ضرور کرتے ہیں اب وہ ہے پرم دھام میں رہنے والا باپ ہم بھی وہی کے رہنے والے ہیں تو اب صرف باپ کو یاد کرنا ہے ایک ہی کام دونوں کا ہے اب اس کو یاد کرنا ہے چاہتے بھی ہیں ہم پاون بنے بلاتے بھی ہیں ہے پتتوں کو پاون کرنے والے آو اور نئی دنیا پاون تھی اب پھر پرانی ہوئی ہے ان کو کوئی نیا نہیں کہیں گے بھرت واسی جانتے ہیں نئے بھارت میں دیوی دیو تائیں راجی کرتے تھے جب نیا بھارت تھا تو اس سے پہلے کیا تھا سنگم یک تھا اس سے بھی سہت کہنا چاہیے نئے کے آگے پرانا تھا تو سنگم کو منشی اتنا سہت سمجھ نہیں سکتے کیونکہ شاستر میں سنگم یک کا نام ہی نہیں ہے تو نیو ورڈ اول ورڈ اس کے بیچ کو پھر کہتے ہیں سنگم باپ کے لئے ہی کہتے ہیں ہے پتت پاون آؤ آ کر آ کر ہم کو پاون بناؤ یعنی کہ ہم پتت بن گئے ہیں نئی دنیا میں کوئی پکاریں گے نہیں ابھی تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ بھارتی پاون تھا تو ہے پتت پاون آؤ یہ تو بہت سمجھ سے بلاتے ہی آئے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ پتی دنیا کب پوری ہوگی پھر کہتے ہیں شاستروں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ابھی چالیس ہزار ورش اور کلیوگ یعنی پتی دنیا چلے گی بلکل ہی گھور اندھی آرے میں ہے ابھی تم ہو روشنی میں کیونکہ باپ نے تم کو اب روشنی میں لیا ہے تو یہ پانچ ہزار ورش میں سرشتی کا چکر پورا ہوتا ہے پانچ ہزار ورش مہنے کل کی بات ہے تم راجی کرتے تھے برو بر ان لکشمی نارائن کا راج تھا جسے سورگ کہتے تھے سورگ تھا پاون دنیا میں کوئی اپ درو آدھی ہو ہی نہیں سکتا اپ درو ہوتا ہی ہے راون راج میں مس ایپنیز کہا ہوتی ہے راون راج میں تو یہاں تم کو باپ سمجھاتے ہیں تم سمک کانوں سے سنتے ہو کون سنتا ہے کانوں سے آتما تو آتما کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہم کو باپ پھر سے آ کر ملا ہے باپ سے ورسہ لیا تھا اب باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو اس میں کوئی لکھنے پڑنے کی بات نہیں ہے تو جب کوئی آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے آپ کا کیسے آنا ہوا تو کیا کہیں گے یہاں کے ماتما سے ملنے آئے ہیں پوچھو کیوں تم کو کیا چاہیے بتاؤ کوئی بھکشا چاہیے اب سنیاسی ہو تو روٹی ٹکڑا چاہیے سنیاسی کیا چاہیے جہاں جائیں گے وہاں پر روٹی ٹکڑا مل گیا چلو آگے چل جائیں گے سنیاسی کس کے پاس جاتے ہیں وہاں راستے میں ملتے ہیں تو ریجیس منوش سمجھتے ہیں یہ پھر بھی پوچھ منوش ہیں ان کو بوجن کھلانا اچھا ہے کیوں دیتے سنیاسی جو کہوں سمجھتے جو پوچھ آدمی آتما ہے چلو ان کو بوجن کھلا دو اچھی بات ہے ابھی تو پوچھ تابی نہیں رہی بلکل اتمو پردھان دنیا ہے اس میں بڑی گندگی ہے منوش کتنا حیران ہوتے ہیں اب یہاں تو حیران ہونے کی کوئی بات ہی نہیں باپ یہ پوائنٹس آدھی بھی لکھتے ہیں دھار نہ کرنے کے تک یاد رہیں پوائنٹس جیسے ڈاکٹر لوگوں کے پاس بھی کتنی دعائیاں ہوتی ہیں اتنی سب دعائیاں یاد رہتی ہیں بیریسٹر کی بدھی میں کتنی لوگ کی بات یاد رہتی ہیں تم کو یاد کیا کرنا ہے اتنا سارا گمہ سان بھی یاد نہیں کرنا ہے تم کو یاد کیا کرنا ہے ایک ہی بات سو بھی بڑی سہج ہے تم کہتے ہو ایک شیو بابا کو یاد کرو وہ کہتے ہیں شیو بابا کیسے آئیں گے یہ بھی تمہارے سوائے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اب ایشور کہاں ہے وہ تو کہیں گے نام روپ سے نیارہ ہے یا پھر کہہ دیتے ہیں سرو یا پی ہے رات دن کا فرق ہو جاتا ہے دونوں اکشر میں ہے نا یا تو نام روپ سے نہیں ہے پھر یاد کیوں کر رہے ہو سم میں ہی ہیں نام روپ سے نیاری تو کچھ چیز ہے ہی نہیں اب اکاش ہے پولار ہے نام تو ہے پھر کہہ دیتے کتے بلی سم پر ماتما ہے دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ باتے ہو گئی جب نام روپ نہیں ہے تو سم میں کیسے ہو سکتا ہے تو باپ اپنا پریچے دے کے کہتے ہیں مجھ باپ کو یاد کرو گایا بھی جاتا ہے سہج راج تو بابا کہتے ہیں یوک کا اکشر نکال دو یاد کرو کیسے جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کو دیکھنے سے ہی جٹ گرے لگ جاتا ہے پہلے سوچ کرے گا کیا کی ہمارے ماں باپ ہیں نہیں اس میں سوچ کرنے کی بھی بات ہی نہیں سوچ نہ کیا اس میں تمہیں بھی صرف شیو بابا کو یاد کرنا ہے اب بھکتی مارک بیبی تم شیو پر پھول چڑھاتے ہی آئے ہو سومنات کا مندر کتنا بھاری بنایا ہوا ہے جو بعد میں محمد گجنوی نے آ کر لوٹا تھا اب سومنات کا مندر بھارت میں نامی گرامی ہے لوٹے تو کئی مندر ہیں پر سومنات کا مندر نامی گرامی ہے سب سے پہلے تو شیو کی پوجہ ہونی چاہیے تو بچوں کو یہ سب نالج ابھی بدھی میں آئی ہے بل پوجہ آدھی کرتے آئے ہو پرنت تم کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو جڑ چتر ہیں ضرور چتنی میں آیا ہوگا تب ہی تو ورش ورش شیو جنتی بھی بناتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں شیو پرماتما نیرہ کار ہے اب نیرہ کار بھی کہتے ہیں آتما جانتی ہے ہم بھی تو نیرہ کار ہیں ابھی تم آتما ابیمانی بنتے ہو بہت سہج ہے وہ تو ہمارا بابا ہے گیان کا ساگر سکھ کا ساگر پتت پاون ہے ان کی بہت مہیمہ ہے برمہ وشنو شنکر کی اتنی مہیمہ نہیں ہے مہیمہ ایک کی ہی گاتے ہیں تو اب تم بچے جانتے ہو وہ بابا ہم آ کر ہم کو ورسہ دے رہے ہیں جیسے لوکک باب بچوں کا لالن پالن کرتے ہیں پڑھاتے نہیں ہیں پڑھائی کے لیے سکول میں جاتے ہیں پھر وان پرست میں گرو کیا جاتا ہے آج گل تو چھوٹے بڑے سب کو گرو کرا دیتے ہیں یہاں تو تم بچوں کو کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں شو بابا کو یاد کرو اور سب کا حق ہے سب میرے ہی بچے ہیں تمہارے میں بھی کوئی ہے جو اچھی رتی یاد کرتے ہیں کئی تو کہتے ہیں بابا یاد کس کو کریں بندی کو بندی کو کیسے یاد کریں بڑی چیز کو یاد کیا جاتا ہے اچھا پرمات ماں جس کو تم یاد کرتے ہو وہ چیز کیا ہے تو کہہ دیتے اکھنڈ جوتی سروپ ہے پر ان تو ایسے نہیں ہے اکھنڈ جوتی کو یاد رونگ ہو جاتا ہے اب یاد تو ایکیوریٹ چاہیے تو پہلے ایکیوریٹ جاننا چاہیے تو باپ ہی آ کر اپنا پریچے دیتے ہیں اور پھر بچوں کو سارے سریشٹری کے آدھی مدی اندھ کا سما چار بھی سناتے ہیں ڈیٹیل میں بھی تو نٹشل میں بھی اب باپ کہتے ہیں بچے تم کو پاون بن بن نا ہے تو اس کے لیے ایک ہی اپای ہے کیا اپای ہے مجھے یاد کرو مجھے کہتے ہی ہو پتت پاون یعنی کہ آتما کو پاون بن آنا ہے آتما ہی کہتی ہے ہم پتت بن گئے ہیں ہم پاون تھے اب پتت ہیں یعنی سب تم پردھان ہے ہر ایک چیز پہلے ستو پردھان پھر تم پردھان ہوتی ہے آتما خود کہتی ہے میں پتت بنی ہوں مجھے پاون بن شانت ادھام میں پتت ہوتے ہی نہیں یہاں پتت ہے تبھی تو دکھی ہے جب پاون تھے تو سکھی تھے تو آتما ہی کہتی ہے ہم کو پاون بن ہو تو ہم دکھ سے چھوٹ جائیں اور تم سمجھتے ہو آتما ہی سب کچھ کرتی ہے آتما ہی جج آتما ہی بیریسٹر آدھی بنتی ہے آتما ہی کہتی ہے میں راجہ ہوں میں پھلانا ہوں ابھی یہ شریر چھوڑ دوسرا لینا ہے اس کو کہا جاتا ہے آتم ابی مانی دے ہوتے آتم ابی مانی تو راون کے راج میں دے ابی مانی ہوتے ہیں تو آتم ابی مانی ابھی ہی باب بناتے ہیں اس سمئے آتما پتت ہے اس لیے دکھی ہے تبھی تو پکارتے ہیں ہی بابا آؤ اب یہ بھی تم جانتے ہو ڈراما پلین انسار پتت سے پاون اور پاون سے پتت بنتے آئے ہیں یعنی چکر فرتا ہی رہتا ہے ابھی تمہاری بدھی میں بیٹھا ہے ہمارے چوراسی جنم کیسے ہوئے ہیں اب یہ بات بھولو مت سو درشن چکردھاری ہو کر رہو تو ابھی اٹھتے بیٹھتے چلتے چکردھا کھانا کھانا بس تو میٹھے میٹھے سکھ کی لدے بچوں کو باپ گھڑی گھڑی کہتے ہیں بچے پیٹ کے لیے صرف روٹی ٹکڑ کھانا ہے پیٹ کوئی جاستی کھاتا نہیں ہے ایک پاو آٹے کھاتا ہے تو دال روٹی بس وہ دس روپے میں بھی منوشی پیٹ برتا ہے آتے ہیں ڈیلی گاڑی دس روپے میں کھانا دیتے ہیں پورا چھے چپاتی دال سبجی دس روپے میں بھی منوشی پیٹ برتا ہے تو دس ہزار میں بھی پیٹ پالتے ہیں پھائی سٹار سیون سٹار میں جاؤ مرد دس دار بھی رہ جاتے ہیں اب گریب لوگ کھاتے بھی کیا ہیں کیا کھاتے ہیں روٹی لی دال لی ترخالی گریب ہزار روٹی کھاتے دال کھاتے ہے پھر بھی ہٹے کٹے رہتے ہیں بھن بھن چیزیں منوشی کھاتے ہیں تو اور ہی بیمار پڑھ جاتے ہیں نہیں فروٹ کھاؤ جی یہ کھاؤ جی وہ کھاؤ جی وہ زیادہ بیمار پڑھ تے ہیں ڈاکٹر لوگ بھی کہتے ہیں ایک پرکار کا کھانا کھاؤ تو بیمار نہیں ہوں گے جی روٹین بنی ہوئی وہ ہی کھانا چاہیے تو باب بھی سمجھاتے ہیں روٹی ٹکڑ کھاؤ جو اور جو ملے اسی میں خوش رو دال روٹی جیسی اور کوئی چیز ہوتی نہیں جاستی لالج بھی نہیں رہنی چاہیے لالج نہیں کرنا پرین کا سنیاسی لوگ کیا کرتے ہیں گھر بار چھوڑ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور تتو کو پرماتما سمجھ یاد کرتے ہیں سمجھتے ہیں برہم میں لین ہو جائیں گے برہم پرماتما کو سمجھتے ہیں سمجھتے اس میں لین ہو جائیں گے پرنت ایسے تو ہے ہی نہیں آتما تو امر ہے لین ہونے کی تم کو کتنا اچھا گیان ملا ہے اور تم ہی پراربد بھوگتے ہو اور پھر یہ گیان بھول جاتا ہے پھر سیڑھی اترنی ہوتی ہے تو اب تمہاری بدھی میں سارا گیان بیٹھا ہوا ہے کی ہم چراسی جنم کیسے بھوگتے ہیں یہ پانٹ کبھی بھی کوئی کا بند نہیں ہوتا ہے یہ بنا بنایا ڈراما ہے جو فیرتا ہی رہتا ہے یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھگوان نے کب بنایا کیسے بنایا کہاں بیٹھ کے بنایا نہیں یہ تو چلا ہی آتا ہے یعنی ورل کی ہسٹری جوگرافی ریپیٹ ہوتی ہی رہتی ہے اب ان باتوں کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے اور تم جانتے ہو ہم ڈراما پلین انسار آئے ہیں ایسے ایسے ڈراما کا پلین تھا تب ہی آئے ہیں اب پھر سے ڈراما انسار راج لے رہے ہیں اب یہ باتیں اور تو کوئی سمجھ نہیں سکتے روحانی اور بے حد باپ کو یاد کر بے حد کا ورسہ لینا ہے اس کے لئے پاون بننا ہے دوسرا کسی بھی چیز کی لالچ نہیں کرنی ہے پھر کیا کرنا ہے جو ملے اسی میں خوش رہنا آج یاد نا جو گھر میں بنا ہوا ہو اسی میں خوش رہنا ہے روٹی ٹکڑا کھانا ہے اور باپ کی یاد میں رہنا ہے وردان بدھی روپی پاؤں مریادہ کی لکیر کے اندر رکھ سرو پرابتیوں سے سمپن بننے والے شکتی شالی بھو تو آج ہم کون ہیں شکتی شالی شکتی کیسے ہوئے جب سب بابا کی پرابتیوں سے سمپن بن جاتے ہیں تو سمپن بننے کے لئے سب پرابتیاں کیسے ہوتی ہیں اس کے لئے بدھی روپی پاؤں مریادہ کی لکیر کے اندر رکھ جو بھی مریادہ ہیں مریادہ ہیں اس میں روگے تو بابا سے سب پرابتے میں جائیں گی اور آپ بن جائیں گے شکتی شالی بابا نے کہا جو بچے بدھی روپی پاؤں ذرا بھی مریادہ کی لکیر سے باہر نہیں نکاتے وہی لکی اور لولی بن جاتے ہیں انہیں کبھی کوئی بھی وگن یا کوئی بھی طفان پریشانی اداسی آئی نہیں سکتے یدی آتی ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ضرور بدھی روپی پاؤں مریادہ کی لکیر سے باہر نکالا ہے اگر دکھی ہوتے ہو پریشان ہوتے ہو آشاند ہوتے ہو وگن زیادہ آ رہے ہیں سمجھو آپ گلت کام کچھ کر رہے ہو لکیر سے باہر نکل نکل نا ارطات فقیر بن اس لئے کبھی فقیر ارطات مانگنے والے نہیں سر پرابتی سمپن شکتی شالی بنو تو کل ملا کے بابا نے بتایا سلوگن میں جو صدا نیارے اور باب کے پیارے ہیں وہی سیف رہتے ہیں سیف رہنا ہے تو ہمیشہ دنیا داری سے نیارے اور بابا کے پیارے یعنی شریمت کے پیارے بنو گے تو سیف رہو گے اوم شانتی اوم شانتی